دوستوں شیف سینا نیتا سنجے راوت ممبئی کی جیل میں بند ہیں اور جیل کے اندر ہی ان کے حالات خراب ہیں کنڈیشن یہ ہے کہ نو نومبر کو سنجے راوت کی زمانت پر سنوائی ہونی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی دن یعنی کہ نو نومبر کوئی زمانت پر فیصلہ بھی آ سکتا ہے لیکن اس بیچ اسی فیصلے سے ٹھیک پہلے سنجے راوت نے ہار مان لی ہے اور حالات یہ ہیں کہ سنجے راوت کا نیچر ہی بدل گیا ہے راوت کے حالات ہی بدل گئے ہیں جی ہاں ملنے پہنچے پریوار سے سنجے راوت نے بے رکھی دکھا دی اور بھائی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی اور بس رام نام جپنے لگے ہیں تو جیل میں ملنے آئے سنیل راوت نے بہت کچھ بتایا تو کیا ہوا جیل میں کیا ہے اپ ڈیٹ پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی ریز ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راوت ممبئی کے آرثر روڈ جیل کے اندر بند ہیں ان کی جیل شپٹنگ کی باتیں بھی آ رہی ہیں اور مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر نو نومبر کو راوت کے خلاف فیصل آتا ہے سنجے راوت کو زمانت نہیں ملتی ہے تو پھر سنجے راوت کی جیل شپٹ کی جا سکتی ہے انہیں نوی ممبئی کے تلوجہ جیل میں شپٹ کیا جا سکتا ہے آرثر روڈ جیل سے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے اس بیچ نئی اور بڑی خبر جیل سے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سنجے راوت نے پیسلے سے پہلے ہی ہار مان لیا ہے جی ہاں سنجے راوت نے پیسلے سے پہلے ہی خود کو ہارا ہوا مان لیا ہے ایسا ہی کچھ سامنے آ رہا ہے ایسا ہی کچھ دکھ رہا ہے اور یہ سب کچھ کسی اور نہیں بلکہ خود سنجے راوت کے بھائی سنیل راوت نے بتایا ہے کیونکہ وہ خود جیل سے آئے ہیں اور جیل سے آ کر پوری کہانی بتائی ہے جیل ستروں کے مطابق سنجے راوت کے بھائی سنیل راوت سے ملنے جیل پہنچے تھے اور سنڈے کے دن یہ ملاقات بھی ہوئی تھی جی ہاں اتوار کے دن یہ ملاقات ہوئی تھی اسی ملاقات کو لے کر یہ خبر ہے جیل ستروں کے مطابق سنیل راوت جب ملنے پہنچے تو وہاں پر حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں تھے کیونکہ سنجا راؤت نے اپنے بھائی کے ساتھی بہت ہی زیادہ بے رکھا بیوار کیا اپنے بھائی کو ایک طرح سے مو نہیں لگایا اور بہت ہی بے رکھے انداز میں بات کی آگے دیکھئے جیل ستروں کے مطابق قریب دس منٹ تک دونوں کی بیچ میں بات چیت ہوئی اور ایسا لگ رہا تک کہ جیسے سنجا راؤت انچھا سے ملنے آئے ہیں ان کی کوئی اچھا ہی نہ ہو زبردستی انہیں ملنے کے لیے لائے گیا ہو اور زبردستی انہیں بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو آگے دیکھئے جیل ستروں کے مطابق سنیل راؤت بار بار بولتے رہے اپنی بات کہتے رہے اور سنجا راؤت کو ڈھانڈس دیتے رہے کہ جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بھی کہتے رہے کہ نو نومبر کو آنے والے پیستے میں سب کچھ ٹھیک ہوگا اور وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں گے یعنی کہ انہیں زمانت مل جائے گی اب جیل ستروں کے مطابق سنیل راؤت نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے کہ انہیں جیل سے باہر نکال لیا جائے گا اور نو نومبر کی بے لگ بک فائنل ہیں اب جیل ستروں کے مطابق کی حیرانی اس بات کی تھی کہ سنجا راؤت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جی ہاں راؤت کو اس سے فرق نہیں پڑا کہ ان کے بھائی ان سے ملنے آئے ان کے بھائی ان کی زمانت کی بات کر رہے تھے اور نو نومبر کو زمانت ملنے کی لگ بک کنپروم بات بتا رہے تھے اب حالانکہ ایسا ہے یا نہیں یہ ابھی بات ساپ نہیں ہے لیکن ہاں سنجا راؤت کے بھائی ڈھانڈس دے رہے تھے اور راؤت کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا بہت ہی زیادہ بے رکھا بیوار سنجا راؤت نے اپنے بھائی کے ساتھ پریوار کے ساتھ کیا یہی نہیں جیل ستروں کے مطابق سنجا راؤت اس ملاقات کے داران بار بار اپنے موزے کچھ شبد ہی نکالتے رہے جی ہاں جیل ستروں کے مطابق سنجا راؤت بار بار رام کا نام لیتے رہے بار بار رام نام جبتے رہے اپنے بھائی کو بھاو تک نہیں دیا اور بھائی سے دھنگ سے بات تک نہیں کی اور صرف رام نام ہی لیتے رہے جیل ستروں کے مطابق سنجا راؤت زمانت پر فیصلہ آنے سے پہلے ہی ہار مان لی ہے جی ہاں ایسا ہی کچھ دکھ رہا ہے اور ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے یہی کچھ سامنے دکھا بھی کہ سنجہ راوت نے پہلے ہی ہار مان لی ہے اور راوت کو شاید لگنے لگایا کہ انہیں زمانت ملے گی ہی نہیں انہیں لمبا وقت جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ ان کی جیل بھی شپٹ ہو سکتی ہے اور کھونکھار قیدیوں والی تلوجہ جیل میں انہیں جانا پڑ سکتا ہے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ سنجہ راوت ہار مان بیٹھے ہوں کی رام نام کا سہارائی اب ان کے پاس بچا ہو اور اسی لئے سنجہ راوت ایسے حالات میں اس طرح کے دکھ رہے ہیں اور پریوار سے ایسی بے رکھی دکھا رہے ہیں اب سوتوں کے مطابق سنیل راوت نے بھی گھر آ کر یہ ساری باتیں اپنوں کو قریبیوں کو پریوار کو بتائیں اور صاحب صاحب کہا ہے کہ شاید اب خود سنجہ راوتی جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے ہیں وہ شاید جیل کے اندر ہی ہار مان بیٹھے ہیں اور شاید انہیں بیل ملنے کی امید تو کیا بیل ملنے کی سمبھاونا تک بلکل نظر نہیں آ رہی تو آپ کا کیا ماننا ہے کیا واقعی سنجہ راوت کے لئے ہار ماننے والی کنڈیشن ہے یا پھر راوت کچھ زیادہ ہی ڈر گئے ہیں کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کلائی کو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سنجہ راوت کو جیل میں لمبا وقت ہو چکا ہے حالات یہ ہیں کہ وہ کب جیل سے باہر نکلیں گے کہا نہیں جا سکتا حالانکہ ان کی زمانت پر سنوائی چل رہی ہے اور سنجہ راوت کو اس بار لگ رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں اور زیادہ جیل میں نہیں رہیں گے اور اب کی بات جیل سے باہر نکل ہی جائیں گے یعنی کہ زمانت ملی جائے گی جی ہاں راوت کو اس پر ایسا ہی لگ رہا ہے اور اسی لئے تو سنجہ راوت بے کابو ہوتے جا رہے ہیں اور حالات اتنے زیادہ بگڑ رہے ہیں کہ راوت کی کنڈیشنی اوور ایکسائٹمنٹ والی ہو گئی ہے اور اسی اوور ایکسائٹمنٹ میں سنجہ راوت نے کچھ ایسا کر دیا ہے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس سے کہ بوال ہو گیا حالات بے کابو نظر آ رہے ہیں اب پہلے پورا معاملہ سمجھئے پھر اسے پورا ڈیکوڈ کریں گے تو جیل ستروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ سنجہ راوت نے جیل میں انوخی پرمیشن مانگی ہے اور وہ انوخی پرمیشن ہے جیل کے اندر پارٹی کی پرمیشن جی ہاں جیل ستروں کے حوالے سے بڑی اور حیرانی بڑی خبر ہے کہ سنجہ راوت جیل میں پارٹی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے پرمیشن مانگی ہے جیل ستروں کا کہنا ہے ایسا آگے دیکھئے جیل ستروں نے کہا ہے کہ کچھ قیدی سنجہ راوت کے اچھے دوست بن گئے ہیں اور انہیں سنجہ راوت اب پارٹی دینا چاہتے ہیں اب اصل میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی سمجھئے کہ جیل میں ایک کینٹین ہوتی ہے اور اس کینٹین میں کافی سارا سامان ملتا ہے اور اس میں سامان خرید کر خود بھی کھا سکتے ہیں اور ساتھی قیدیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور ممبئی کی اس آرثر اور جیل کی کینٹین میں وڑا پاؤں، مسل پاؤں، ڈوسا، برگر، سمبوسا یہاں تک کی مٹھائیاں بھی ملتی ہیں اور اپنے پیسے سے قیدی انہیں خرید سکتے ہیں آگے دیکھئے اب جیل ستروں کے مطابق سنجہ راوت یہی چاہتے ہیں کہ انہیں پرمیشن مل جائے جس سے وہ اپنے قریبی قیدیوں کو وڑا پاؤں، مسل پاؤں، مٹھائیاں کھلا سکیں پارٹی دے سکیں اور جیل ستروں کے مطابق اس کے لئے پرمیشن مانگی گئی ہیں اب جیل ستروں کے مطابق سنجہ راوت کو لگنے لگا ہے کہ وہ نو نومبر کے بعد جیل سے چھوٹ جائیں گے انہیں زمانت مل جائے گی سلخوں کے پیچھے اب وہ نہیں رہیں گے اور اسی لئے ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ جو بھی قیدی ان کے دوست پرنے ہیں خود کی زمانت ملنے پر ان کو پارٹی دی جائے اچھا کھانا پینا ان کو کھلائے جائے اب اس بات پر جیلر بھی پریشان ہو گئے ہیں جی ہاں جیل ستروں کے مطابق جس طرح سے پرمیشن مانگی گئی ہے وہ حیرانی بڑی ہے اور اسی لئے جیلر بھی حیران ہے پریشان ہے اور بڑی بات یہ بھی کہ پرمیشن جل سے جل دینے کے لئے کہا گیا ہے ایسے میں سوال یہ بھی اٹنے لگا ہے کہ اس پرمیشن کے بہانے کہیں کچھ اور کرنے کی پلاننگ تو نہیں ہو رہی کیونکہ پہلے بھی ایسا جیل میں ہوتا رہا ہے جب اس طرح کی کوئی پرمیشن مانگی گئی ہو اور وہاں پر معاملہ کچھ اور ہی نکلا ہو اور اوپر سے سنجر آوت اس بات کے لئے بار بار کہہ رہے ہیں زور ڈال رہے ہیں اور جیل ستروں کے مطابق سنجر آوت کی حرکتیں بھی عجیب ہیں اور ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی دکھ رہے ہیں اب ایسا اچانک کچھ ہوا تو نہیں ہے کہ سنجر آوت اتنے خوش ہو جائیں اور ابھی سے جیل سے باہر نکلنے کا جشن منانے لگیں جبکہ ابھی تک تو فیصلہ بھی نہیں آیا ہے جیل سے باہر نکلنا تو بہت دور کی بات ہے اب اسی بات سے پریشان ہو کر جیل پرشاسن نے سنجر آوت کے لئے ڈاکٹر بلا لیا اور وہ بھی سپیشل والا ڈاکٹر جی ہاں آپ سمجھی رہے ہیں جیل پرشاسن پریشان ہو گیا کہ کہیں سنجر آوت کا مانسک سنتولن تو نہیں بگڑ گیا یعنی سرال بہشا میں کہا جائے تو کہیں سنجر آوت پاگل تو نہیں ہو رہے اور سنجر آوت کی ہیلتھ کے چیک اپ کے لئے مانسک علاج کرنے والے ڈاکٹر کو بلایا گیا اور کچھ ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں اور جیل ستروں کے مطابق ان ٹیسٹ کی رپورٹ آنا بھی باقی ہے راوت کا اوور ایکسائٹمنٹ بہت ہی زیادہ ہے اور اسی لئے سنجر آوت کے برطاو پر ان کے حالات پر شک ہو رہا ہے اب جو بھی ہو راوت کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابھی تک زمانت ملنا تو بہت دور کی بات ہے ابھی تو کوٹ نے راوت کے پکشمے تک کوئی بات نہیں کہی اور دوسری بات یہ ہے کہ سنجر آوت کا ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس سے پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر ایسا ہو کیا گیا ہے اور اسی لئے ڈاکٹر کو بلایا گیا ہے علاج تک کروا لیا گیا